نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر الى الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون على الكذب وهم یعلمون اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا اولئیک اصحاب النار ہم فيها خالدون یوم يبعثهم اللہ جميعا فيحلفون له کما يحلفون لکم ویحسبون انہم على شیئ علا انہم هم الكاظبون استعبد عليهم الشیطان فانساهم ذکر اللہ اولئیک حسب الشیطان علا ان حسب الشیطان هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب شح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم انا نعوذ بك من النفاق والریا اللہم حب بلین الایمان وزینہ فی قلوبنا ووفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین میں آج سے ایک کوشش کا شعوری طور پر آغاز کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ یہ درست ہمارا ایک گھنتے سے زیادہ نہ بڑھا کریں اور اس کے بعد سوال جواب کے بھی جو وقصرف ہو پھر ہم فارغ ہو کر نماز ادا کر لیا کریں اس کا تقاضہ بہت سے احباب کی طرف سے ہے اور مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ اس سے مزید فائدہ ہوگا اور افادے کا حلقہ وسیع ہوگا واللہ عالم تو اگرچہ میرا اپنا ایک وزاج بن چکا ہے لیکن یہ کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس پر عمل کروں وَمَتْتَوْفِقُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ میں نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ سورہ مجادلہ کا یہ تیسرا رکوع جو نو آیات پر مشتمل ہے ہم ایک ہی نشست میں پڑھیں گے لیکن میں نے آج چھ آیات کی تلاوت کی ہے اور تین آیات کو اگلے درست کے لیے رکھ لیا ہے سورہ مجادلہ کے بارے میں میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں اور سابقہ سورت یعنی سورہ حدید میں جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال موجود ہے ان تمام سورتوں کے بارے میں بھی ایک بات ذہن میں تعدہ کر لیجئے جو میں نے ابتدا میں جو تمہیدی باتیں عرض کی تھی ان میں بیان کی تھی کہ یہ تمام سورتیں تعداد میں دس ہیں یہ سورہ حدید سے سورہ تحریم تک ان میں اصل خطاب امت مسلمہ سے ہے مسلمانوں سے ہے کفار سے مشرقین سے یہود سے نصارہ سے کوئی خطاب نہیں ہے ہے تو بالکل زمنی انداز میں ہے اور ان کا تذکرہ بھی جو ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے بطور نشان عبرت کہ انہوں نے یہ یہ ٹھوکریں کھائیں اس اس راہ سے ان میں گمراہی پیدا ہوئی اس طرح یہ راندہ درگاہ حق ہوئے تو ان راہوں سے اور ان خطاؤں سے اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اب ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں میں جس وقت کہ یہ سورتیں نازل ہو رہی تھیں اہلِ ایمان بھی تھے صادقِ ایمان لوگ اور منافقین بھی تھے اور ان کے بین بین بھی کچھ لوگ اس لیے کہ ایمان کے بھی بہت سے درجات ہیں اور نفاق کے بھی بتعدد درجات ہیں تو اس طرح سے نفاق اور سچا اور پختہ اور حقیقی ایمان اس معاشرے میں اس وقت گڑھ بڑھ گیا تھا اگر اس کا اندازہ کرنا ہو کہ منافقین کی دیشہ دوانیاں کس حد تک بڑھ چکی تھی اس وقت تو سورہ نساء اور سورہ احضاب کا اگر مطالعہ کیا جائے اور سورہ نور کا بھی یہ تینوں صورتیں جو ہیں مدنی دور کے وست میں نازل ہوئی ہیں سن پانچ سن چھے ہجری یہ ان کا زمانہ نزول ہے ان صورتوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ منافقین کی دیشہ دوانیاں اور سادشیں کس حد تک بڑھ چکی تھی وہی معاملہ ہمیں ان صورتوں میں نظر آتا ہے سورہ حدید میں بھی منافقین کے بارے میں بڑی جامع آیات ہم پڑھ چکے ہیں پھر اس سلسلہ سور میں ایک مکمل صورت آئے گی سورہ منافقون اس سورہ مبارکہ میں بھی اور سورہ حشر میں بھی منافقین کا بہت تذکرہ موجود ہے یہ بات اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہے کہ اصل تقاضہ دین کا ہے ایمان اور انفاق یا ایمان اور جہاد جہاد اور انفاق مترادف الفاظ ہے یا یوں کہہ لیا جائے جہاد بالمال والنفس جہاد مال اور نفس کے ذریعے جان اور مال سے یا کہہ لیا جائے جان اور مال کا کھپانا اور لگانا اور خرچ کرنا انفاق مال اور بسل نفس اور جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کوئی فرق نہیں اس کا حدف کیا ہے کس لیے یہ انفاق اور جہاد اور قتال مطلوب ہے وہ سورہ حدیث کی آیت نمبر پچیس میں آ گیا اللہ تعالی نے جو نظام عدل و قسط عطا فرمایا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے اس کو بالفعل قائم کرنا اور جو لوگ بھی اس کے قیام کی راہ میں مزاہم ہو مانے ہو ان سے کشمکش مقابلہ یہاں تک کہ ضرورت پیش آ جائے تو تلوار ہاتھ میں لے کر یعنی اسلحہ کی قوت کے ساتھ ان کی سر کو بھی یہ ہے وہ حدف جس کی طرف کے ایمان انسان کو بلاتا ہے اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جو لوگ تو کشتیاں جلا کر آئے ہیں ہرچے بادہ باد کے انداز میں آئے انہیں تو کوئی دقت نہیں ان کے لئے تو ہر قدم اگلے قدم کو اور آسان بنا دیتا ہے ایک قربانی دس قربانیوں کا راستہ کھولتی ہے ایک عیسار بہت سے اور عیساروں کے لئے ان کو آمادہ کر دیتا ہے لیکن جو اس طور سے فیصلہ کن انداز میں نہ آئے ہو ان کے لئے ظاہر بات ہے کہ اب قدم قدم پر رکاوٹیں آتی ہیں مشکل پیش آتی ہے یا یہ کہ یوں کہیے کہ گاڑی نوک کرتی ہے آگے بڑھنے سے ہچکے چاہتی ہے اس کا اصل سبب کیا ہے مال اور اولاد سے بحبت اور اپنے جان سے پیار یہ ظاہر بات ہے یہی چیزیں رکاوٹ بنیں گی جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں ظاہر بات ہے کہ اس راستے میں تو مظاہم یہی چیزیں ہیں داخلی طور پر یہی شئے ہے اصل میں مرض نفاق کا نقطہ آغاز یہی وجہ ہے کہ سورہ تغابن جو اسی سلسلے سور میں شامل ہے اس میں فرمایا انما امالکم و اولادکم فتنہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہی تمہارے لئے فتنہ ہے اور سورہ منافقون میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفضالک فاولائکہم الخاسرون اہل ایمان تمہیں تمہاری اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں اور جو یہ کرے گا غافل ہو جائے گا ان میں مشغول ہو کر تو وہی ہیں خسارہ پانے والے اسی چیز کو تعبیر کیا سورہ حدید میں وَلَا كِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ان فتنوں میں ڈالا مال اور اولاد کی جتنی مناسب محبت ہونی چاہیے اس سے زائد محبت میں اگر انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو خود فتنے کے اندر مبتلا کر دی اب یہاں سے نفاق کے مرض کا جو ارتقاء ہوتا ہے آج یہ میں پہلی مرتبہ اس انداز میں بیان کر رہا ہوں توجہ سے سنیے اس کے ایک تو ارتقائی مراحل ہیں داخلی انسان کے اندر اور ایک اس کے ارتقائی مراحل ہیں جو اس کے رویے میں ظاہر ہوتے ہیں داخلی مراحل جو ہیں ارتقائی مراحل اس مرض نفاق کے وہ سورہ حدید میں بیان ہوئے ہیں اس آیہ مبارکہ میں جس کو میں نے ارس کیا تھا کہ وہ قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات میں سے یہ پانچ مراحل ہیں مدارج ہیں پہلے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کا نتیجہ تربوس گو مگو کی حالت بڑھیں نہ بڑھیں چلیں نہ چلیں سوچیں دیکھیں تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو دیکھو ذرا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس طرح دائیں بائیں سے بلکل بے پرواہ ہو کر اپنے نفع و نقصان سے بلکل ہی بے پرواہ ہو کر مجنونوں اور دیوانوں کی طرح آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے اس کا نتیجہ نمبر تین ریب تشکک پتہ نہیں بہنہ تو ہے ہم نے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور اللہ کے ہاں یہی حجر و سواہ دے لی کیا پتہ کس نے دیکھا ورتب تم اس کے بعد تھپک تھپک کر لوری دے کر سلایا عارضوں نے امانی نے تلکہ امانیہم و غررتكم اللہ مانی ہم آخر رسول کے نام لیوہ تو ہیں بہرحال جس درجے میں بھی ہیں اللہ کے دین کو ماننے والے تو ہیں اور اس سے بھی اگلی بات یہ و غرركم باللہ البرور اس شیطان نے لعین نے دھوکے بات نے تمہیں خوب دھوکا دیا اللہ پر یعنی اللہ کی شان ستاری و غفاری کے حوالے سے اوہ بڑا کرم بڑا کریم ہے وہ تو نکتہ نواز ہے بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے یہ ہے در حقیقت وہ لوریا دے کر تھپک تھپک کر سلانے کی کیفیت یہ سب کچھ اندر ہوتا ہے انسان کے یہ سب اس کے داخلی احساسات ہیں یہ آخری چیز جو شیطان کے اس طرد عمل پر جو ابھی میں نے بیان کیا مجھے اللہ اقبال کا وہ شیر یاد آیا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری اگر کبھی ایمانی جذبے نے کوئی خلش پیدا کر دی دل میں یہ میں کیا کر رہا ہوں نام لے وہا ہوں اللہ کا رسول کا آخرت کا طرز عمل میرا یہ ہے تو اس خلش کو ختم کرنے میں اور اسے پھر سلا دینے میں بہت مؤثر ہے شیطان کا یہ حربہ یا ایوہ الانسان ما غرق بربکالکرین اللہ کی شان کریمی اور شان رحیمی اور شان غفاری اور شان ستاری کا حوالہ دے کر لوگوں کو بے عمل کر دینا اور اپنی بے عملی کے اوپر اگر کوئی خلش تھی تو اس خلش کو بھی مٹا دینا یہ ہیں وہ مراحل جو سورہ حدیث کی آیت میں آئے اسی نفاغ کا خارجی ظہور کس طور سے ہوتا ہے اب اس کے بھی مراحل ہیں جن میں سے بعض میں نے پہلے بیان کیے ہیں کئی مرتبہ اور وہ سورہ منافقون میں آئیں گے اصل میں تفصیل کے ساتھ زیرے بحث لیکن آج جو ہے ان تین مراحل پر جن پر میں نے پہلے جن کو میں نے بیان کیا ہے کئی مرتبہ ایک چوتھے مرحلے کا اضافہ کیجئے پہلا مرحلہ ہوتا ہے جھوٹے بہانے بنانے کا کہیں تقاضہ آیا مطالب آیا نکلو اللہ کی راہ میں لاؤ اللہ کی دین کے لیے اللہ کی دین کو ضرورت ہے اب جو بھی کچھ دے سکتا ہے وہ پیش کریں اور یہ کہ وقت آگیا ہے میدان میں نکلو جان ہتیلی پر رکھ کر تو پہلا ظہور اب کیا ہوگا اس تردد کا اور تربس کا اور گو مگو میں ہونے کا کہ جھوٹا بہانہ عذر یہ مجبوری ہے میرا یہ معاملہ ہے مجھے یہ کام پڑ گیا ہے جھوٹا بہانہ ظاہر بات ہے کہ اس کے بغیر تو جان نہیں چھٹی اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے جھوٹی قسمیں حلف انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے یہ دوسرا مرحلہ کا بات آہ ہے جب بار بار کے بہانوں کے بعد انسان خود یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرا اعتبار اب اٹھ رہا ہے اب میری بات پر لوگ اعتبار نہیں کرتے بلکہ جب میں کوئی عذر پیش کرتا ہوں تو کچھ لوگ سیرے لب مسکرانے لگتے ہیں تو اب اس کا اگلا قدم ہوتا ہے جھوٹی قسمیں خدا کی قسم جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے میری مجبوری ہے میرا یہ عذر ہے میرا یہ معاملہ ہے اس کی تیسری سٹیج ہے صادق الایمان لوگوں سے بغض اور دشمنی کہ ان لوگوں نے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے یہ بھی اگر اس طرح سے کہ ادھر پکار آئی اور ادھر یہ لپک کر حاضر ہو گئے اگر یہ طرزیں اختیار نہ کرتے تو پھر ہمارے لیے بھی یہ مصیبت نہ ہوتی ہم نمائع نہ ہوتے ظاہر بات ہے کہ چیزیں نمائع ہوتی ہیں اپنے ازداد سے تو اب اگر ایک تو لوگ وہ ہیں کہ جو فیض کے اس شیر کے مطابق ان کا طرز عمل ہے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی جیسے ہی پکار آئی اس ندا کے ساتھ ہی اس کے ریباؤنڈ کے ساتھ اس کے جو بھی آواز کی بازگشت ہے اس کے ساتھ ہی انسان حاضر ہو جائے اور کچھ لوگ بیٹھے رہ گئے تو ظاہر بات ہے جو بیٹھے رہ گئے دمائع ہوئے ہی نہیں کی وجہ سے لہذا پاگل ہیں دماغ خراب ہیں صفحہ ہیں کیا ہم ان بے وقوفیں کی طرح ہی ماننا یہ فینیٹکس ہیں دیوانے ہیں اب اس میں ایک بغز اور عداوت کون سے پیدا ہوا اس بغز اور عداوت کا ایک بہت بڑا حدف بن جاتا ہے پھر وہ قائد اور داعی کہ اس نے اس مسئبت میں ہمیں مبتلا کیا چنانچہ خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کو خصوصی عداوت ہو گئی تھی چوتھا سٹیپ اس کا ہے جو دین کے مخالفین کھلم کھلا معاندین جو اللہ اور اس کے رسول کی خداف مہاد آرہا ہے ان سے دوستیوں کی پینگیں بڑھانا اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا تاکہ کسی برے وقت کے لیے وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے تمام انڈے جو ہے وہ ایک ایک توکری میں نہ رکھے جائیں انسان جو ہے کسی ایسے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ دوسری طرف بھی اپنے لیے جگہ بنائے رکھے تو یہ مہازار آئی ان کے پی ٹھوکنا ان سے دوستی کے جذبات کا اظہار کرنا یہ گویا کہ وہ آخری سرحد ہے اس سورہ مبارکہ میں اب سب سے زیادہ اسی چیز پر زور دیا جا رہا ہے یہ ربط و تعلق سورہ حدید کا اور اس سورہ مبارکہ کے اس حصے کے مضمون کا جو ہم پڑھ رہے ہیں اور پورے اس گروپ کی صورتوں کے ساتھ آج کے ہمارے درس کے معنوی ربط کا اب چلے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا یہ وہی علم طرح ہے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں دیکھا غور کیا یہ سب اس کے مقوم میں شامل ہیں ایک رویت ظاہری ہے ہمارا ان آنکھوں سے دیکھنا ایک رویت باطنی ہے اپنی عقل سے اپنے فہم سے کسی چیز کو دیکھنا گویا کہ رائے قائم کرنا یہ رائے بھی اصلاً اسی مادے سے بنا ہوا لفظ ہے میری رائے ہیں یہ بھی انسان اپنے اندر کسی حقیقت کو دیکھتا ہے کوئی بات جو ہے اسے پہچانتا ہے بسیدتِ باطنی سے وہ رائے بنتی ہے تو علم طرح کیا تم نے نہیں دیکھا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی جانب جنہوں نے دوستی کی اس قوم سے جس پر اللہ کا غزب ہوا ہے یہ مغضوب علیہم کون ہے یہ تو سورہ فاتحہ کے درست سے ہی بات واضح ہوتی چلی آ رہی ہے قرآن مجید میں یہ لفظ اس انداز میں خاص طور پر یہود کے لئے آتا ہے غیر المغضوب علیہم ونالضالین ضالین کی سب سے بڑی مثال اس پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ وہ نصارہ ہیں متبعین نصارہ اور مغضوب علیہم کے سب سے نمائی مثال یہود ہیں یہ مغضوب علیہم اس لئے ہیں کہ انہوں نے دنیا پرستی اور مال و دولت دنیوی کے اندر مبتلا ہو کر جان بوجھ کر حق کے راستے سے انحراف کیا تحریفیں کی انحراف کیا وہ دول کہلائیں گے اس لئے متبعین نصارہ کہ انہوں نے نیک نیتی سے محبت کے غلوم میں آ کر تو ایک غلط عقیدہ ایجاد کیا محبت اور عقیدت کا غلوم تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور تسلیس ایجاد کر لی اسی طریقے سے اصلاح نفس اور اصلاح ذات کا غلوم تھا جس نے رہبانیت کی شکل اختیار کر لی اس میں بدنیت کی کو دخل نہیں تھا سورہ حدید میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں کی طرف اشارہ موجود ہے وہ لوگ جن کے دل سخت ہو گئے یہ یہود کا ذکر تھا سورہ حدید میں اور متبعین نصارہ کا ذکر تو باقاعدہ نام لے کر کیا گیا تو یہاں اب ذکر ہو رہا ہے ان یہود کا غضب اللہ علیہم کہ وہ لوگ جو ظاہر و باہر ہے یہ حقیقت کہ وہ مغزوب علیہم اللہ کا غضب ان پر آیا ہے ان کی شیطنت بلکل مبرہن ہے ان کے اندر جو گمراہیاں جس انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں وہ بلکل سامنے کی بات ہے اب ان سے دوستیاں کرنا ان سے محبت کی پینگیں بڑھانا یہ در حقیقت اس مرض نفاق کی جو ہے یوں سمجھئے کہ وہ آخری اور چوتھی منزل ہے جس کا کہ اس غیظ و غضب کے انداز میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں عَلَمْ تَرَعْ لَلَّذِينَ تَوَلَّا قَوْمًا غَظِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ بڑا پیارا ٹکڑا ہے اس آیت کا وہ لوگ جو ان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں یہ نفاق کی بڑی اہم حقیقت ہے اس لیے کہ کوئی شخص کسی کا اس وقت بنتا ہے جبکہ اس میں خلوص ہو کسی کا بھی ہونا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر اس پر کوئی برا وقت آئے تو آپ اس کے ساتھ ہو اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جو تکلیف اسے آئے اسے شیئر کرنے کے لیے تیار ہو اور جس کا مرض ہی یہ ہے کہ جان و دل عزیز ہے جسے جان و مال جس کو محبت ہے وہ ظاہر بات ہے کہ یہی تو یکسوئی کے ساتھ کسی کا وہ ہو نہیں سکتا لہٰذا نہ تو وہ تم میں سے ہیں اگرچہ قانوناً تو تم میں سے ہیں منافق ہیں لیکن ہیں تو قانوناً مسلمان بداہر وہ تم میں سے ہیں لیکن وہ تم میں سے نہیں ہیں اس لیے کہ حقیقی ایمان سے محروم ہیں لیکن ان میں سے بھی نہیں ہیں اس لیے کہ اگر کبھی ان پر برا وقت آ گیا تو یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے انہیں تو اپنی جانے اپنے مال یہ عزیز ہیں چنانچہ اسی کا آپ دیکھیں گے کہ اگلی سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا کہ سورہ بنی نظیر بھی اس کو کہا جاتا ہے سورة الحشر کو کے لیے اس کو بات آئے گی اور غزوہ بنی نظیر کا جو تذکرہ وہاں ہو رہا ہے اس میں تفصیل سے یہ بات آئے گی کہ منافقین نے ان یہودیوں کی اس قبیلے کی خوب پیٹھوں کی تھی کہ تم لوگ ڈٹے رہو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے لیکن یہ کہ بعد میں ثابت ہو گیا کہ جب انہیں جلا وطن کیا گیا تو ان منافقین میں سے کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا جب وقت آ گیا تو وہ ان کی مدد کے لیے یا ان کی نسرت کے لیے میدان میں نہیں آئے میدان میں ہی آنا ہوتا تو اسلام ہی کے لیے کیوں نہ آتے میدان ہی میں آنا ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں نہ آتے مرض تو ان کا یہی ہے کہ میدان میں آنا نہیں جان بچانی ہے جس راستے پر بھی چلنا ہے تحفظ ذات کو پہلے پیشے نظر رکھنا ہے جیسے کہ سورہ حج میں فرمایا انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بندگی تو اللہ کی کرنا چاہتے لیکن کنارے کنارے رہ کر مجدھار میں کودنے کو تیار نہیں بچ بچ کر چلنا چاہتے اگر خیر ہو خیریت رہے خیر ملے تو کیا کہنے بڑے مطمئن شادہ و فرہاں اور اگر کہیں مشکل آ جائے آسمائش کا برحلہ آ جائے امتحان کی گھڑی آ جائے تو اوندھے مو گر پڑتے ہیں یہی ہے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ تُو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں بس جو لوگ اس راہ سے بچتے ہیں وہی تو ہے ترحقیقت کے جو منافق ہیں تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ طرز عمل اختیار نہیں کیا تو ان کے لیے وہ کہاں کر لیں گے تو فرمایا ما هم منکم ولا منہم وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْقَذِبِ اب یہ آگئی وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ ان کے اس مرض نفاق کے ارتقائی مراحل میں مرحلہ نمبر دو جھوٹی قسم وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْقَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں جانتے بوجھتے ایک تو یہ کہ ایک شخص مغالطے میں ہو کہیں قسم کھا بیٹھ رہا ہے لیکن غلط فہمی میں ہے لیکن یہاں فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ خوب جانتے بوجھتے وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹ پر حلف اٹھاتے ہیں عَدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اب آپ یہ دیکھیں گے سورہ منافقون میں جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ جو منظر نفاق کے ارتقائی مراحل ہیں داخلی وہ سورہ حدید میں بیان ہوئے ہیں جو ہے خارجی اور ظاہری وہ سورہ منافقون میں بیان ہوئے ہیں وہاں پہلی ہی بات جھوٹ ہے پہلی آیت میں اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّكَ الْرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ یہ قذب ہے ان کا سب سے پہلا ان کا نقطہ آغاز دوسری آیت میں دوسرا مرحلہ یہ ٹی بی کی دوسری سٹیج اِتَّقَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهُ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کی راہ سے رکھ جاتے ہیں اس کے بعد تیسری آیت میں بلکہ چوتھی آیت میں آئے گا یہی دشمن ہیں یہ مارے آستین اب ان میں بغض اور دشمنی کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں اے نبی آپ کے لئے بھی اور یہ جو مومنین صادقین ہیں ان کے لئے بھی تو وہ تین مراحل تو وہاں آئے ہیں یہاں جو آخری مرحلہ ہے اس سے اصل میں بات شروع ہوئی عَلَمْ تَرَيْلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَظِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْقَزِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَزَابًا شَدیدًا اللہ نے تیار کیا ہے اور یہ اعداد جو ہے پورے احتمام کے ساتھ کسی چیز کو تیار کرنا اللہ نے پوری طرح تیار رکھا ہوا ہے ان کے لیے بہت سخت عذاب یہ سخت عذاب جو ہے سورہ نساء میں ان الفاظ میں آیا ہے کہ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَصْفَلِ مِنَ الْنَارِ یہ منافقین آگ کے سب سے نچنے طبقے میں ہوگئے اللہ کا غضب واقعہ یہ ہے کہ جس شدت کے ساتھ بھڑکتا ہے منافقین پر اتنی شدت کا معاملہ قرآن مجید میں کفار کا نظر نہیں آتا وہ جو کچھ تھے کھلم کھلا تھے وار کرتے تھے تو سامنے سے کرتے تھے ان بدبختوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ مارے آستین تھے کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے قسمیں کھاتے تھے دھوکہ دیتے تھے اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی کام کو لے کر چلنے والا شخص اپنی قوت کے اندازے میں غلطی کر جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں جبکہ ان میں ایک تعداد جو ہے ان لوگوں کی شامل ہے کہ جو حقیقتاً ساتھ نہیں سب سے بڑا دھوکہ تو یہ لگتا ہے حضور جب نکلے ہیں غزوہ اہد کے لیے مدینہ منورہ سے تو ایک ہزار کی نفری ساتھ تھی درائی باہر گئے ہیں تو تین سو افراد واپس آگئے اب آپ اندازہ کیجئے ہیں وقت پر کتنا بڑا سیٹ بیک تھا یہ اور کس طرح اس کی وجہ سے مومنین سادقین میں سے بھی دو گروہ ایسے تھے کہ جن کے قدم اکھڑ گئے تھے سورہ عالم دائم ان کا ذکر ہے تو یہ چیز جو ہے یہ انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے نتائج کے اعتبار سے کھل لم کھلا جو کافر ہیں ان کے مقابلے میں یہ زیادہ مذر ہیں نقصان دے اس لئے ان پر اللہ کا غزب بہت شدت کے ساتھ بڑھکتا ہے عبداللہ لہم عذاباً شدیداً انہم سا ما کانو یعملون یقیناً بہت ہی برا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں یا کرتے رہیں ان کا یہ طرز عمل ان کے حق میں کوئی مفید نہیں ہے خود ان کے لئے بھی بہت نقصان دے ہیں اور اس دعوت اور اس تحریک کے لئے بھی یہ نور حق کہ جس کا ابلاغ اور جس کا غلبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی و جہد کا مقصود ہے اور دین حق جس کا غلبہ اور جس کا اظہار اہل ایمان کی اس جد و جہد کا حدف ہے اس کے لئے انتہائی مزر ہے یہ طرز عمل اتخذوا ایمانہم جنتاً وہی جو سورہ بنافقون میں الفاظ آئے ہیں آیت نبر دو میں وہ یہاں بھی آگئے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا جنتاً یہ جیم نون نون یہ مادہ جو ہے آتا ہے کسی ایسی چیز کے لئے جو نظر نہ آئے چھپی ہوئی ہو جنت یہ لفظ اسی سے بنا ہے باغ اس لئے کہ جہاں سبزہ ہے روئدگی ہے درخت ہیں پودے ہیں تو زمین چھپ جاتی ہے زمین نگاہوں کے سامنے نہیں رہتی اس لئے اسے جنت کہتے ہیں جنین وہ بچہ ہے جو ابھی رحم مادر میں ہے نظر نہیں آرہا معلوم تو ہے کہ ہے بچہ لیکن جنین اسی لئے اس کو کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا جن بھی وہ مخلوق جو ہے اللہ کی اس کو جن اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ نگاہوں سے اجلیں تو یہ جس چیز میں کہ آدمی اپنے آپ کو جس کے پیچھے کرتا ہے بچاؤ کے لئے جس سے اپنے آپ کو ڈھاپتا ہے کسی وار سے بچنے کے لئے جس کی اوٹ میں آتا ہے وہ ہے جنت اسی لئے یہی لفظ آیا ہے حضور نے فرمایا روضہ ڈھال ہے نفس کے حملوں کو روکنے کے لئے یہ ایک ڈھال کا کام دینے والی شئے ہے کہ انسان میں یہ استعداد اور قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس امارہ اپنے انیمل انسٹنکس کا جو اس پر دباؤ ہے اس کو روک سکے اس کا مقابلہ کر سکے تو اتخذوا ایمانہم جنہ طرف سوال یہ جنہ کس چیز سے دو اعتبارات سے ایک طرف تو یہ کہ تقاضہ آیا مطالبہ آیا اللہ کی راہ میں نکلو قسم کو ڈھال بنا لیا خدا کی قسم یہ مجبوری ہے اور خدا کی قسم یہ معاملہ ہے دوسرے اس اعتبار سے کہ جہاں کہیں باز پرس ہوئی تم نے یہ بات کہی کبھی غیض و غضب کے عالم میں ان کی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے تھے برملہ جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل ایمان کے خلاف کوئی بات ہے اب حضور تک اس کی اطلاع پہنچ گئی اب باز پرس تو ہوگی جب آتی نظم ہے کیا تم نے یہ کہا اب وہی قسم جو ہے پھر ان کے لئے ڈھالے خدا کی قسم ہم نے نہیں کہا یا انہیں کوئی مغالطہ لگا ہوگا خامخواہ یا ان کی کوئی شرارت ہے جو یہ بات آپ تک پہنچائی ہے اس کا ذکر جو ہے سورہ منافقون میں ایک خاص واقعے کے پس منظر میں بڑی تفصیل سے آیا تو یہ جنہ انہوں نے اپنی قسموں کو بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مربوعت میں اپنی شرافت میں آپ تسلیم کر لیتے تھے اچھا ٹھیک ہے اب ایک انسان بظاہر تو شریف انسان ہے اور وہ بہرحال اپنے معاشرے کے اندر کچھ حیثیت کے حامل لوگ تھے کمال اور اولاد کی بیڑیاں ضرورت سے زیادہ پاؤں میں پڑی ہوئی تھی تب ہی تو اس راستے میں آگے بڑھے تھے لہٰذا صاحب حیثیت اور ان کا اثر و رسوخ اپنے معاشرے میں جیسے کہ عبداللہ عبدالعبی کی مثال ہے خضرچ کا سردار خضرچ بڑا قبیلہ مدینہ کا اس کو تو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا تاج تیار ہو چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس کی وہ بادشاہی کے خواب سارے درہم برہم ہو گئے لیکن اس سے اندادہ تو آپ کو ہو گیا نا کہ اس کی کیا حیثیت تھی ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جب زیادہ ہی دکھا اور آپ کے زبان مبارک سبداللہ ابن عبی کے لئے الفاظ نکل گیا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے اس شخص کی عیضہ رسانی سے بچا سکے تو حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارز کیا تھا کہ حضور اس شخص کے معاملے میں ذرا نرمی کیجئے یہ شخص جو ہے ہمارے بڑے سرداروں میں سے ہے ہم تو اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے یعنی گویا کہ حضرت سعاد بن عبادہ نے توجہ دلائی ہے کہ اس کا سور اس ہوخ ہے اس کے خلاف کوئی اقدام جو ہے وہ بہت سے مسائل پیدا کر سکتا ہے دعوت کے لئے تحریک کے لئے اہل ایمان کی جماعت کے لئے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو اب یہ ان کا معاملہ تھا لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسموں کو قبول کر لیتے تھے ان کے عذرات کو بھی قبول فرما لیتے تھے اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ تو وہ رک گئے یہ صد یا صد صدودا یہ لازم اور متعددی دونوں معنی دیتا ہے لازم اور متعددی کا فرق چاہے رک جانا یہ فعل لازم ہے روک دینا کسی کو یہ فعل متعددی ہے اس فعل کا اثر کسی اور تک پہنچا ہے تو فعل لازم اور فعل متعددی یہی پر لیں تو صد یا صدود کے معنی رکنا بھی ہے روکنا بھی ہے تو یہاں پر اصل میں یہ اس فعل لازم کے مفہوم میں آ رہا ہے اللہ کی راہ سے رکنے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا ہے پناہ کا بنا لیا ہے اب دیکھئے یہاں تو پچھلی آیت کا آخری ٹکڑا انہم سا ما کانو یعملون تھا اور یہ دوسری آیت ہے اتخذوا ایمانہم جنتا فسدو ان سبیل اللہ سورہ منافقون میں یہ آیت اس طرح آئی ہے اکسی ترتیب سے اتخذوا ایمانہم جنتا فسدو ان سبیل اللہ انہم سا ما کانو یعملون تو وہ سا ما کانو یعملون یہاں جو آیت ما سبق ہے اس کا آخری ٹکڑا ہے اور وہاں وہ اسی آیت کا اختتامی ٹکڑا ہے بہرحال مفہوم بالکل واضح ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے پس وہ رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے بہرحال امکان موجود ہے ان کا یہ طرز عمل ظاہر بات ہے کہ دوسروں کو روکنے کا بھی ذریعہ بن جاتا تھا جیسا کہ میں نے مثالہ بھی دی عالم واقعہ میں تو معاملات اسی طور سے ہوتے این وقت پر کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے تو دوسروں کے بھی پائے سبات میں کچھ نہ کچھ تزلزل کچھ نہ کچھ لغزش چاہے عارضی طور پر آئے وہ آئے گی ابھی تک ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ہمارے اتنے لوگ ہیں یہاں موجود میدان میں اب اگدم ایک تہائی نفری جو ہے چھوڑ کر چلی گئی تو بہرحال عالم واقعہ میں عالم اسباب میں طرح یہ صدہ یا صدہ فعل لازم سے آگے بڑھ کر فعل متعددی کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے از خود لیکن بنیادی طور پر یہاں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ لفظ فعل لازم کی شکل شکل میں آیا ہے کہ رکنے کے لیے خود اس راہ میں آگے بڑھنے سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو روکنے کے لیے خود رکنے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے فَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِين پس ان کے لیے ہے احانت آمیز عذاب مُحین احانا يُحین و مُحین یہ باب افعال سے احانت ہم اردو میں بولتے ہیں احانت آمیز رُسْوَا کُن ذلیل و خار کر دینے والا عذاب اب اس عذاب کے لیے پہلے صفت آئی تھی عذابا شدیدہ سخت عذاب یہاں آئی ہے مُحین کا لفظ آیا وہ عذاب جو ہے وہ احانت آمیز ہے ذلیل اور رُسْوَا کر دینے والا عذاب لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ اب یہ آگئی اصل کانٹے کی بات کہ جن چیزوں کی محبت میں پڑھ کر انہوں نے یہ اپنی آقمت برباد کی ہے اور کچھ تھوڑی بہت ایمان کی کوئی رمق انہیں میسر آئی بھی تھی تو اس سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے وہ چیزیں اللہ کے ہاں ان کے کچھ کام آنے والی نہیں ہیں اس عذاب شدید اور عذاب مُحین سے لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ نہیں بچا سکیں گی انہیں نہ ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی سارا تکیہ ان پر سارا بھروسہ ان پر ساری محبت ان سے پوری زندگی انویسٹ کر دی ان پر ساری توانائیاں اور قوتیں لگا دی اس لیے ظاہر بات ہے کہ یہی تو ہے اکثر و بیشتر اپنے گریبانوں میں جو شخص بھی جھانکے گا یہی نظر آئے گا انسان اپنی توانائیوں کو کہاں لگاتا ہے کہاں کھپاتا ہے قوت صلاحیت ذہانت فتانت قوت کار استعداد جو بھی دی ہے اللہ نے یا تو یہ کہ اس کو پیسہ بنانے میں صرف کرتا ہے اور پیسہ یا ساز و سامان کی شکل اختیار کرتا ہے یا پھر یہ کہ اس کی انویسٹمنٹ ہے اولاد پر اللہ یہ کہ کسی انسان کا کوئی اور نصب العین ہو کوئی آدرش ہو کوئی ہائر آئیڈیل ہو کوئی عالی نصب العین ہو تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری توانائیاں قوتیں اصلاً کھپتی ہیں اس نصب العین کے لیے اور اس کا صرف ایک ناغذیر حصہ جو منیمم انیویٹیبل ہے ناغذیر حصہ کم سے کم وہ صرف ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر اپنی ذات پر اپنی اولاد پر اپنی جسم اور جان کے تعلق کو برطرار رکھنے کے لیے یا اپنے اولاد کے جو بھی ذمہ داریاں اللہ نے اس پر ڈال دی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے یہ حصہ بہت کم ہوگا زیادہ حصہ صرف ہوگا اس مقصد کے خواب اب مقصد اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے ادنا بھی ہو سکتا ہے ملند بھی ہو سکتا ہے پسک بھی ہو سکتا ہے یہ تو یہ پورا فلسفہ اور یہ پورا پوری حکمت جو ہے سورہ حج کی جو آخری آیات ہیں چھ آیات سورہ حج کا آخری رکوز کے درس میں بیان ہوتا ہے ہمارے منتخب نساب میں شامل کہ انسان تو حقیقت میں صرف وہی ہے کوالیفائی کرتا ہے وہ کہ اسے انسان کہا جائے جس کا کوئی نہ کوئی نصب العین کوئی نہ کوئی عادر اگر کوئی شخص بغیر کسی نصب العین کی زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ انسان کی صورت میں حیوان ہے اس لیے کہ حیوان بھی زندہ ہے لیکن حیوان کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے اسے آپ استعمال کر لیں جہاں چاہیں گھوڑے پر سواری کر لیں بیل کو حل میں جوت لیں لیکن وہ تو جی رہا ہے صرف انسٹنکس کی بنیاد پر اس سے زیادہ کچھ نہیں وہ اس کے حیوانی انیمل انسٹنکس ہیں وہ اس کی جبلی تقاضے ہیں جو اسے جینے پر مجبور کرتے ہیں میں یوں کہا کرتا ہوں کہ زندگی انہیں گزارتی ہے وہ زندگی بسر نہیں کرتے تو جو انسان اس سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بھی حیوان ہیں اولائق کلانعام بلہ مغل عدل اس لیے زیادہ گمراہ اس لیے زیادہ گئے گزرے اس لیے کہ حیوان کو تو پیدا ہی اس سطح پر کیا گیا تھا انہیں تو بنایا تھا اللہ نے اشرف المخلوقات لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا ہو اصفل سافلین اب یہ اگر یہاں گر گیا ہے تو یہ حیوان سے بھی در حقیقت پستر ہے البتہ یہ کہ اب نصب العین یہ بھی ایک نصب العین ہے دنیا میں قوت کا حصول اقتدار کا حصول دولت کا حصول یہ بھی نصب العین ہے لیکن یہ انتہائی پست نصب العین ہے اپنی ہی ذات خود پرستی اپنی ہی ذات کا تواف یہ بھی ایک نصب العین ہے اس سے بلند تر نصب العین ہے قوم کا قوم پرستی وطن پرستی یقیناً اس سطح پر ایک بہتر انسان وجود میں آئے گا ایک خود پرست ہے انسان اور ایک وطن پرست ہے یقیناً کردار کا صیدت کا اس کی معاملات کا اس کا رنگ بلکل مختلف ہوگا اس سے اوپر ایک نصب العین ہے انسان دوستی کہلیں ہیومنزم اس سے آلہ تر اور بلند ترین نصب العین ہے خدا پرستی اللہ کی محبت اللہ کی رضا جوئی اللہ کو ہی اپنا مطلوب و مقصود بنانا لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ اس کو اقبال نے کہا ہے کہ یزدان بکمندہ ورہ حمت مردانا حمت مردانا اگر ہے تو یزدان سے کم تر کہیں تمہاری نگاہ نہ ٹک جائے منزل ما کی بریاض میری منزل ذات باری تعالی ہے مجھے وہاں جانا ہے اس سے کم تر پر میں سیٹل کرنے کیلئے تیار نہیں ہو اپنا معاملہ بڑا پیارا شعر ہے رومی کا اللہ اقبال نے یہ تصور منزل ما کی بریاض اور یزدان بکمندہ ورہ حمت مردانا رومی سے لیا ہے بزیر کنگر کنگر مردان اللہ کی کنگر تلے ایسے مرد بھی ہیں فرشتہ سید و پیمبر شکار و یزدان گیر یزدان گیر یزدان بکمن داور کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے نصب العین میں ذات باری تعالی سے کم تر کوئی شیج جو نہیں وہ بار نہیں پاسکتی بار جو لوگ اس لیول پر زندگی بسر کر رہے ہیں جیسا کہ یہاں میں نے عرض کیا وہ مال اور اولاد یہی تو ان کا آدرش ہے یہی نصب العین ہے یہی ان کا مقصود و مطلوب ہے یہی زندگی کی بھاگ دوڑ ہے مطلوب اور مقصود مال اور اولاد تو فرمایا یہ جس کے لیے یہ سارا انہوں نے اپنی آقبت کی تباہی کا سوڈا کیا راہ حق کھوٹی کی ان سب کا معاملہ یہ ہے لن تغنی عنهم انوالهم ولا اولادهم من اللہ شیعہ میں حوالہ دے چکا ہوں آغاز میں کہ اسی سلسلہ سور میں آگے چل کر سورہ منافقون میں فرمایا سورہ تغابر اس سے اگلی سورت ہے اس میں فرمایا انما اموال و اولاد فتنہ واللہ عندہ اجر ان پر اپنے آپ کو اگر کھپا رہے ہو لگا رہے ہو اور صحیح ترین لفظیں انویسٹ کر رہے ہو تو جان لو کہ ان سے کوئی عجر اور بدلہ تمہیں مل نہیں سکے گا عجر اور بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے اس کے لیے جو کچھ لگاؤگے اور کھپاؤگے اور صرف کروگے وہ ہے جو عمر ہو جائے جو محفوظ ہو جائے جیسے بڑی پیاری حدیث ہے چھوٹے سے جملے میں حضور نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ حضور کے گھر میں حضرت عائشہ کے ہاں ایک بکری زبا ہوئی اس بکری کا سارا گوشت جو ہے اللہ کی راہ میں حضرت عائشہ نے ایک دستی رکھ لی حضور کو دستی کا گوشت پسند تھا حضور تشریف لائے ایسے پوچھا آپ نے ما بقی منہ اس بکری میں سے کیا بچا حضرت عائشہ نے جو بھی ظاہری سوال تھا اس کا اسی کی مناسبت سے جواب دیا ما بقی منہ اللہ کتف ہو کچھ نہیں بچا کے اس دستی کے جو ہم کنزیوم کر لیں یہ ہے کنزمپشن یہ تو خرچ ہو گیا ہم نے خالیہ ہم پی لیں گے ہم اس کو صرف کر دیں گے اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا اصل بچت وہ ہے تو بقی کل لہا اللہ کتف یہ ہوگا انداز پھر لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیعہ اولئیک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں اب دیکھئے یہ بھی ایک بڑی عجیب نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کر رہی ہے آیت مبارکہ وہ کیفیت کیا ہے عادت بن جانا انسان کی بسا وقات کسی کام کو آدمی پہلے تو کرتا ہے کچھ شعور کے ساتھ کچھ ارادے کے ساتھ پھر وہ اس کی عادت بن جاتی طبیعت سانیہ بن جاتی اس کی ایک مثال میں بڑی پیاری دیا کرتا ہوں اس وقت بھی وہ آجائے تو بہتر ہے کہ یہ جو دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور معصور ہے کہ صبح کو جیسے ہی آنکھ کھلے الحمدللہ اللذی احیانی بعدما ماتنی وعلیہ النشور اس اللہ کے لئے ہے کل شکر اور کل حمد اور کل سے پاس جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی اور اسی کی طرف اب ہمیں جانا ہے اسی کی طرف اب رجوع ہے اب آپ اندادہ کیجئے کہ جو شخص ہر صبح آنکھ کھلتے ہی یہ الفاظ ادا کرتا ہو یا اس کی زبان پر آ جاتے ہو حشر کی صبح میدان حشر میں جب آنکھ کھلے گی تو بالکل بے اختیار یہ الفاظ اس کی زبان پر آ جائیں گے اور وہ ہوگا اصل مرحلہ اصل موقع ان الفاظ کا صحیح محل گویا کہ روزانہ تو ہم اس کا رہیرسل کر رہے ہیں جس کو بھی اللہ تعفیق دیتا ہے جس کا رہیرسل ہے اصل تو اس موقع کی مناسبت کے الفاظ ہیں اس اللہ کے لئے حمد اور سنا ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد مجھے مار دیا تھا مجھ پر موت تاری کر دی تھی اور اب اسی کی طرف حشر و نشر ہے اب جانا ہے اس کے حضور میں حاضری ہے اس کے جناب نے پیشی ہے یہی معاملہ ان کا منافقین کا آ رہا ہے چونکہ جھوٹ مولنا اور جھوٹی قسمیں کھانا ان کی عادت بن گئی تھی لہذا وہ حشر کے میدان میں بھی یہی کریں گے یوم یبعث ہم اللہ جميعا فیحلفون لہو کما یحلفون لکم جس دن کے اللہ انہیں جمع کر کے اکٹھا کر کے اٹھائے گا اور پیشی ہوگی اس کے سامنے ان کی تو اس روز یہ اللہ کے سامنے بھی حلف جھوٹے اسی طریقے کے اٹھائیں گے اور جھوٹ بولیں گے اور قسمیں کھائیں گے جیسے کہ وہ تمہارے لئے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے حالانکہ آپ سوچئے کہ اس وقت تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جان بوچ کر تو جھوٹ بولنے کا وہاں یارائی نہیں ہوگا کون ہوگا کہ جھوٹ بول سکے گا اللہ کی عدالت میں جیسے کہ آخری پارے کی پہلی صورت میں فرمایا کہ کوئی انسان زبان کھول نہ سکے گا اور جو بھی کھولے گا اللہ کے عذن سے کھولے گا وَقَالَ سَوَابَا اور بات صحیح کہے گا غلط بات کہے ہی نہیں سکے گا وہاں کے جس کس کو جھوٹ بولنے کا یارہ ہوگا لیکن یہ کہ ایک دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس عادت اور اس طبیعت ثانیہ کی منیاد پر اس کے بعد تو چودہ طبخ روشن ہو جائیں گے لیکن یہ کہ فوری طور پر غیر ارادی طور پر طبیعت ثانیہ کے تقاضے کے طور پر ان کا طرز عمل یہ ہوگا جس دن کہ وہ ان سب کو جمع کرے گا اور کھڑا کرے گا اٹھائے گا تو وہ قسم کھائیں گے اللہ کے لیے بھی جیسے کہ وہ تمہارے لیے قسمیں کھا رہے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى الشَّيِّ اور وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی بات پر ہیں کسی شئے پر ہیں یہ بہت غور طلب الفاظ ہیں بہت غور طلب الفاظ ہیں ایک انسان میں کیفیت ہوتی ہے کچھ اعتباد کی کہ ہمارا بھی کوئی مقام ہے ہمارے پاس بھی اپنے طرز عمل کے لیے کوئی دلیل ہے ہمارے پاس بھی کوئی کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس دنیا میں ہوتا آئیے برے سے برہ آدمی کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے ورنہ تو زندہ رہنا دشوار ہو جائے ضمیر کی خلیش کیوں ہے انسان کو جینے نہ دے جسٹیفیکیشن ریشنلائزیشن اپنی بڑی سے بڑی غلط حرکت کے لیے اگر نہ کرے یہ ریشنلائزیشن اگر نہ ہو اور یہ اپنے لیے غلط جسٹیفیکیشن اگر انسان فرام نہ کرے تو غلط کار انسان کا زندہ رہنا ممکن نہ رہے مجھے وہ شیر یاد آرہا اگر چاہے دوسرے انداز میں مضمون دوسرا لیکن یہ انداز یہ ہے بقدر پیمان تخیل فریب ہر شے میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا یہ فریب پیہم یہ انسان کو سسٹین کرتا ہے اور اس کے بغیر بہت مشکل ہوتا ہے زندہ رہنا بھی اسی کو قرآن مجید میں اینی منافقین کے تذکرے میں سورہ بقرہ کے دوسرے میں فرمایا وہ کوشش تو کر رہے ہیں اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اگرچہ انہیں اس کا شعور نہیں ہے لیکن وہاں بھی لفظ انہیں شعور نہیں ہے اصل میں اب میں کیا عرض کروں یہ بازرہ لبی ہو رہی یہ معاملہ بہت گہرا ہے بسا حقات انسان ڈٹ کر جھوٹ مولتا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہوں اور ایک خاص معاملہ بعض عزرات کے بارے میں کبھی گفتگو ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ شخص مخلص نہیں تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں جب ہم کوئی تنقیدی بات کریں تو بھائی مخلص یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کون مخلص ہے بلکہ یہ کہنا بھی کہ اخلاص نام کس شیئر کا ہے اس لیے کہ ایک شخص دین کے ساتھ مخلص ہے ایک شخص وطن کے ساتھ مخلص ہے ایک شخص اپنی شخص کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہے جب تک کہ خود اپنے اندر اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ برقرار رہتی جب بالکل اپنی اندر کی جسٹیفیکیشن بھی جواب دے جائے اور پھر وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ غلط بات کر رہا ہو تب وہ مرحلہ آجاتا ہے واقعتا کہ شعوری طور پر ایک شخص دھوکہ دے رہا ہے لیکن جب تک ایک شخص اپنے اندر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا چلا جائے تو کسی نہ کسی درجے میں اس کا ایک یہ کیفیت اس میں بیان ہوئی ہے کہ یہ کیفیت برقرار رہتی اور نفاق کے زمن میں جو میں نے دیا کرتا ہوں کہ ایک نفاق شعوری ہوتا ہے اور ایک نفاق غیر شعوری ہوتا ہے ایک شخص ہے جو دھوکہ دینے کے لئے اسلام میں داخل ہوا ہے کوئی ہندو ہے جس نے مسلمان کا لبادہ اڑھا ہے بلکہ خطنا بھی کرا لی ہے اور نماز بھی سیکھ لی ہے اس لیے کہ پاکستان میں تھا کچھ لبادہ اڑا تھا پورے بدینے کی آبادی انہیں بہت بڑے اولیاء اللہ شمار کر رہی تھی انہیں تو پتا تھا کہ ہم کیا ہیں ایک یہ نویت ہے یہ جیسے یہودیوں نے سادش کی تھی کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ تاکہ یہ ایمان کی ہوا قائم ہو چکی ہے ساک بن گئی ہے یہ ساک ختم ہو جائے تو ظاہر بات ہے چند گھنٹے جو انہوں نے حالت ایمان میں یا حالت اسلام میں گزارے ہیں بظاہر انہیں معلوم تھا کہ ہم ایک لمحے کے لئے بھی ایمان نہیں دائیں لیکن اس نوعیت کا نفاق بہت ہی شاز ہے اصل نفاق یہ ہوتا ہے جیسا کہ سورہ برافقون میں تفصیل سے آئے گا ایمان تو لائے تھے لیکن وہ تھا زبزب والا ایمان فیصل کل نہیں تھا کشتیاں جلا کر نہیں آئے تھے لیکن کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں تھا جب تک کوئی مشکل نہیں آئی چلے ٹھیک ہے جب مرحلہ آگے آزمائش تقاضہ مطالبہ اب نکلو اب مسیبت آئی اس میں ذرا تزلزل ہے ایک قدم چلے تو دو قدم پیچھے ہٹے لیکن یہاں پہ ابھی کوئی شعوری معاملہ نہیں جھوٹی قسمیں کھا لیں جھوٹے بہانیں بنا لیے یہ سب غیر شعوری طور پر اندر ہی اندر سے وہ کھدائی ہو رہی ہے ان کی شخصیت کھوکلی ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن کوئی بھی کسی مرحلے پر شعوری فیصلہ ان کا نہیں آیا یہ ہے اصل میں وہ شہ جس کے طرف اشارہ ہو رہا ہے یہی الفاظ آئے ہیں سورہ معیدہ میں جہاں کہ اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے یا آل کتاب لستم على شعین حتی تقیم تورات والانجیل وما انزل الیکم ربکم یہ لستم على شعین یہ اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ میرا کوئی موقف نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے بلکہ اس آیت مبارکہ کسی میں مرز کیا کرتا ہوں کہ یہاں ذرا سا اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے یا احل القرآن کا لذل رکھ بھی کبھی کبھی پڑھا کیجئے یا احل القرآن لستم على شعین حتی تقیم القرآن کیا تم ہم سے دعائیں مانگتے ہو تمہارا مو نہیں ہے ہم سے ہم کلام ہونے کا جب تک تم قرآن کو نافذ نہ کرو اور قائم نہ کرو دعائیں مانگ رہے ہیں اور چالیس چالیس دن تک دعائیں قنوط نازلہ مانگی جات تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم ہم سے کلام کرو دعا کیسے کر رہے ہے جب اس قرآن کو پسے پشتا نہ ہوا ٹھیکا ہوا ہے نَبَذَ فَرِيقُ مِنَ الَّذِينَ عُوطُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَا زُهُورِهِم يَا اَهْلَ الْكِتَابَ لَسْتُمْ عَلَى شَئِن حَتَّى تُقِيمُ التَّورَات وَالْإِنجِيلَ وَمَا اُنزِلَ الْيَكُم رَبَّكُم يَا کوئی عذر ہے کوئی دلیل ہے ہمارا بھی کوئی مقام ہے ہم بھی کچھ کہنے کے قابل ہیں عَلَى اِنَّهُم هُم الْكَاظِبُونَ آگا ہو جاؤ کہ یقیناً وہی جھوٹے ہیں اب یہ جھوٹ وہی سورہ بقرہ کی جو آیات میں نے بھی کوٹ کی اس میں بھی بار بار آتا ہے وَلَا يَشْعُرُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ ان کو معلوم نہیں انہیں شعور نہیں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ غیر شعوری انداز میں ہو رہا ہے استحوض علیہم الشیطان فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ مسلط ہو گیا ہے ان پر شیطان شیطان نے ان کو اپنی گریفت میں لے لیا ہے اور ظاہر بات ہے یہ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید جہاں ایک طرف یہ بھی بتاتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقِبِيْلَهُ مِنْحَسُ لَا تَرَوْنَهُم اے لوگو شیطان اور اس کا لشکر وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِ مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَدْدَمْ کہ شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح سرائت کر جاتا ہے وہیں قرآن اس کو بھی واضح کرتا ہے کہ شیطان کو کوئی سلطان حاصل نہیں ہے اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار کوئی قوت کوئی اختیار کوئی سلطان حاصل نہیں ہوگا اِلَّا مَنِ تَوَعْتَ مِنَ الْغَابِينَ ہاں جو خود تیری پیر بھی کرے انہیں جدر چاہے لے جاؤ جس کھائی میں لے جا کر چاہے گرا دے جس گڑھے میں جا کر انہیں ڈال نہ ہو ڈال دے لیکن میرے بندوں پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا یہی ایک اور مقام پر آیا ہے غالباً سورہ ابراہیم ہے کہ قیامت کے دن یہی شیطان کہے گا کہ لوگوں فَلَا تَلُومُونِ وَلُوبُوا أَنفُسَكُمْ دعوتُكُمْ میں نے تو تمہیں ایک دعوت دی تھی ایک راستے پر بھلایا تھا فَسْتَجَبْ تُم لی تم نے خود میری اس پکار پر لبیک کہا میری دعوت کو قبول کیا فَلَا تَلُومُونِ وَلُوبُوا أَنفُسَكُمْ تو اب مجھے ملامت نہ کرو مجھے برا بھلا نہ کہو برا بھلا کہنا ہے ملامت کرنا ہے تو اپنے نفس کو اپنے آپ کو کرو کہ یہ تمہارے فری چوائز کا معاملہ تھا یہی الفاظ تھے جو سورہ حدیث میں ہم نے پڑھے وَلَا كِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا لیکن جب پھر یہ ہو جائے گا تو رفتہ رفتہ جب آپ راہ دیتے ہیں شیطان کو تو اب وہ آتا ہے اس کی ریشہ دوانی بڑھتی ہے یہاں تک کہ اِسْتَحْوَضَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَان شیطان نے ان پر پوری طرح تسلط کر لیا اب وہ ان کی رگوں پیہ میں سرائط کر چکا ہے ان کے ریشے ریشے میں سرائط کر چکا ہے ان پر اس کا تسلط بتمام و کمال ہو چکا ہے فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ تو اس نے بھولا دیا ہے انہیں اللہ کی یاد غافل کر دیا اللہ کی یاد سے یہاں پھر تعلق جوڑیے سورہ ماہ سبق میں کیا فرمایا تھا سورہ حدید میں اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنْتَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقُمْ اور سورہ بلافقون میں کیا فرمایا اگرچہ ذکر اللہ پر بھی اب یہ چونکہ درس دیتے ہوئے مجھے سالہ سال بیٹھ چکے ہیں یہ مضامین زیر بحث آئے ہیں مختلی مواقع پر کہ ذکر اور ذریعہ ذکر میں فرق کرنا چاہیے اور یہی فرق ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے ایک ہے ذریعہ ذکر ایک ہے اصل ذکر اصل ذکر کیا ہے استہزار اللہ فی القلب دل میں اللہ کو موجود رکھنا یہ ذکر ہے چاہے زبان آپ کی خاموش ہو لیکن یہ کہ اگر استہزار ہے اللہ کا دل میں تو ذکر ہے اور اگر دل میں استہزار نہیں ہے تو چاہے آپ نے کئی تسبیحیں کر لی ہو ذہن کہیں ہے افتحیال کہیں ہے تصورات کہیں سے کہیں بھٹک رہے ہیں اور صرف زبان چل رہی ہے ایک مشین کے مانن تو وہ ذکر نہیں اسی لیے ذرائع ذکر میں سے شمار کیا گیا اقیم سلاتہ لے ذکری نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے اگر وہ یاد ہی نہیں حاصل ہوئی تو ٹھیک ہے فرض ادا ہو گیا اس کا آجر و ثواب ملے گا یقیناً آپ نے وقت لگایا ہے اسی وقت میں آپ کوئی اور پیسہ بناتے کوئی اور کام دنیا کا کرتے ہیں آپ نے اللہ کے لیے لگایا تو عجر و ثواب کے تو آپ مستحق ہو گئے فرض ادا ہو گیا لیکن وہ جو اس کا اصل مقصود تھا ذکر وہ حاصل نہیں تو ذکر اور ذریعہ ذکر میں فرق کرنے کی ضرورت ہے استہذار اللہ فی القلب یہ ذکر ہے دل میں اللہ ہوگا تو شیطان کو در آنے کا موقع نہیں ملے گا خانہ خالی جو ہے خانہ خالی رہا شیطان میں گیرت اس کو تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ خانہ خالی ملتا ہے حدیث میں بھی یہی الفاظ آئیں کہ جب دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی تو شیطان اپنی تھوٹنی دل پر ٹکا کر پھوکے مارنے شروع کر دیتا ہے وہ آپ کے صفلی جذبات اور آپ کے حیوانی تقاضوں کو اُبھارتا ہے مشتعیل کرتا ہے اور جیسے ہی اللہ کو یاد کرتا ہے انسان وہ بھاگتا ہے اسی لئے اس کو خناس کہا گیا من شر الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس تو خناس سے فورا ہٹ جائے گا پھر تاک میں رہے گا ذرا یہ خانہ خالی اس کو ملے اور وہ پھر اس کے اندر درائے فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهُ أُولَائِكَ حِسْبُ الشَّيْطَانَ یہ لوگ شیطان کی پارٹی ہیں مسلمانوں میں تو یہ ففت کولمسٹ کی حیثیت سے ہیں حقیقت میں یہ شیطان کے گرگے ہیں اس کے ایجنٹ ہیں اس کے کارکن ہیں یہ حزب کا لفظ یہاں بہت اہم ہے اس لیے کہ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں تقابل کے ساتھ یہ حزب الشیطان اور حزب اللہ یہ دونوں استلاحات جو ہیں آئیں ہیں سائیملٹینیس کنٹراسٹ جی سے کہتے ہیں اس کے انداز میں تو آج کا ہمارا درس جو ہے ختم ہو رہا ہے اولائے کا حزب الشیطان چاہے کھلم کھلا باہر کے دشمن ہیں یہود ہیں کفار ہیں مشرقین ہیں چاہے یہ مسلمانوں کے اندر کے مارے آستین ہیں جن کی دوستیاں ان سے ہیں ساغباد ان سے ہیں محبت کی پینگیں ان سے بڑھاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں مسلمانوں کے راست پہنچاتے ہیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ گودویل فراہم کر کے رکھنا چاہتے ہیں اس لیے کچھ پتہ نہیں کیا صورتحال پیش آ جائے اس وقت ضرورت ہو کہ کچھ نہ کچھ اپنے تحفظ کا سامان جو ہے ادھر بھی فراہم کر لیا جائے تو یہ جو ہیں یہ مل جل کر اولائک حسب الشیطان علا ان حسب الشیطانهم الخاسرون یہ ہیں شیطان کی پارٹی آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان کی پارٹی ہی بالآخر حقیقی خسارے سے دوچار ہونے والی وقتی طور پر ہو سکتا ہے مسلمانوں کو دنیا میں کوئی نقصان پہنچ جائے تکلیف پہنچ جائے کوئی گزن پہنچ جائے کوئی آزمائش آ جائے جیسے کہ وضوہ احد میں آگئی لیکن یہ کہ بالآخر خسارہ کس کے لئے ہے کیونکہ سورہ تغابن جو ہے اس سلسلہ سور کی ایک اہم سورت مصبحات کی وہ آخری کڑی ہے اس کے میں جو لفظی اس کا جو نام کے طور پر آیا ہے وہ اس آیت کے حوالے سے ذالک یوم التغابن وہ قیامت کا دن ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن جو اس روز کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے اور جو اس روز ناکام قرار پایا چاہے دنیا میں وہ قارون کسی دولت کا مالک رہا ہو اور فرعون اور نمرود کسی دنیوی حکومت جو ہے اس کا وہ حامل رہا ہو لیکن وہ ہیں خسارے میں ناکام خاسر خائب اور جو ایمان اور عمل صالح اور تواصب الحق اور تواصب صبر کی شاہرہ پر گامزن رہے اور جو ایمان اور انفاق اور ایمان اور جہاد کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے وہ ہے کامیاب ہونے والے اولائک حسب الشیطان علا ان حسب الشیطان ہم الخاسرون اللہم اجعلنا من حسبك ولا تجعلنا من حسب الشیطان ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر الحقیم ممنونونوووو。 ممنونون این درستا موسیقی